موسیقی اردو کے اردو اور خاص طور سے غزل کی شاعری کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک حوالہ ملتا ہے کہ اردو کے تین بہتی محتبر اور محترم اسکول ہیں پہلا اسکول ہے دہلی اسکول جہاں کے شاعر نے کہا کہ نہ اپنے زخم گنے ہیں نہ پٹیاں ہم نے بڑے غرور سے چھیلی ہے سختیاں ہم نے یہ کس نے تازہ ہواوں کے پر کتر ڈالے بڑے یقین سے کھولی تھی کھڑکیاں ہم نے دوسرا اسکول ہے لکھنو اسکول جہاں کے شاعر عرفان صدیقی نے کہا کہ ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے رنج کم سہتا ہے اعلان بہت کرتا ہے رات کو جیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے تیسرا اسکول رامپور اسکول ہے جہاں کے شاعر نے کہا کہ ستم کرو گے مگر پھول جیسے چہرے پر ستم گروہ کے سے تیور کہاں سے لاؤ گے حضرات اگرامی اگر یہ تینوں لہجے ایک جگہ جمع کیے جائیں تو ایک شخصیت کا تواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ شخصیت ہے بھوپال سے تشریف لانے والے مہمان شاعر بھوپال یونیورسٹی میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے نئی نسلوں کو تعلیم سے سجانے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھاتے اٹھاتے اپنے اندر کے سچے شاعر کو غزل کی عبادت کرتے ہوئے ایک ایسے لہجے سے سجا کر ساری دنیا سے غزل کا تعارف کرانے والے محترم شاعر جنابِ ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی سے میری التماس ہے کی تشریف لائے اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازے میں بہت متشکر ہوں میں بس حاضری اور تکمیل کرنی ہے چار پانچ شیر آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں برادرِ محترم سفیان شیخ صاحب تشریف رکھتے ہیں میرے لئے ہمیشہ حسرہ رہے ہیں میری سرپرستی کی ہے چار پانچ شیر آپ کی تکمیلاً چونکہ مجھے ابھی بھائی کو سننا ہے مطلب یہ ارز کیا ہے کہ جس نے چھلنی کیا ہے سینے کو بطور خاص سرچ کرتا ہوں جس نے چھلنی کیا ہے سینے کو دوست کہتا تھا اس کمینے کو جس نے چھلنی کیا ہے سینے کو دوست کہتا تھا اس کمینے کو پیار سے پیار کے خزینے کو پیار سے پیار کے خزینے کو سانس زخمی کیے ہے سینے کو سانس زخمی کیے ہے سینے کو سانس زخمی کیے ہے سینے کو مجھ کو پانی کے نام پر کب سے مجھ کو پانی کے نام پر کب سے زہر ملتا ہے روز پینے کو مجھ کو پانی کے نام پر کب سے زہر ملتا ہے روز پینے کو بطور خاص یہ شعر ارز کرتا ہوں کہ خوشبویں اپنا پیر کہتی ہیں خوشبویں اپنا پیر کہتی ہیں میرے سرکار کے پسینے کو خوشبویں اپنا پیر کہتی ہیں خوشبویں اپنا پیر کہتی ہیں میرے سرکار کے پسینے کو میرے سرکار کے خوشبویں اپنا پیر کہتی ہیں میرے سرکار کے پسینے کو آخری تین چار شیف کہ ہوشبالوں کو آزمایا کر ہوشبالوں کو آزمایا کر بے پیے بھی تو للکھڑایا کر ہوشبالوں کو آزمایا کر بے پیے بھی تو للکھڑایا کر یہ ترے ہاتھ ہیں دعا کے لیے یہ ترے ہاتھ ہیں دعا کے لیے ان کو کاسا تمت بنایا کر یہ تیرے ہاتھ ہے دعا کے لیے ان کو کاسا تو مت بنایا کر سر بلندی کی عارضو ہے تو پھر اس کی چوکھٹ پہ سر جھکایا کر سر بلندی کی عارضو ہے تو پھر اس کی چوکھٹ پہ سر جھکایا کر اس کی چوکھٹ پہ آخری شیر اس کی چوکھٹ پہ سر جھکایا کر تجھ کو آسانیاں نوازیں گی تجھ کو آسانیاں نوازیں گی سب کی مشکل میں کام آیا کر تجھ کو آسانیاں نوازیں گی تجھ کو آسانیاں نوازیں گی تجھ کو آسانیاں نوازیں گی سب کی مشکل میں کام آیا کر آخری شیر اس سلسلے کا سب کی مشکل میں کام آیا کر جس سے بچوں کا دل برا ہو جائے جس سے بچوں کا دل برا ہو جائے ایسی باتیں تو مجھ سکھایا کر جس سے بچوں کا دل برا ہو جائے جس سے بچوں کا دل برا ہو جائے ایسی باتیں تو مجھ سکھایا کر ہوش والوں کو آزمایا کر بے پیے بھی طلع کھڑایا کر بہت شکریہ